موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَا ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْقَا اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکاتے ہیں اور اس کی رضا مندی کا ارادہ رکھتے ہیں خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنی پائے کہ دنیوی زندگی کے تھاٹ کے ارادے میں لگ جا دیکھ ان کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہو مراد ان سے وہ صحابہ اکرام ہیں جو غریب اور کمزور تھے جن کے ساتھ بیٹھنا اشراف قریش کو گوارہ نہ تھا حضرت سعد بن ابی وقیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم چھے آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میرے علاوہ بلال ابن مسعود ایک حزلی صحابی اور دو صحابی اور تھے قریش مکہ نے خواہی ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو یہ غریب ہے ناتواں ہیں کمزور ہے اللہ کے نبی سے کہا کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے باتیں سن سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ چلو شاید میری بات سننے سے ان کے دل کی دنیا بدل جائے لیکن اللہ تعالی نے اس پر سختی کے ساتھ منع فرما دیا یعنی ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ یہ میرے اور ہم تمام کے لیے ایک عبرت کا درس ہے کبھی بھی کسی کو کمزور غریب مسکین تصور نہ کریں یقیناً ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہیں بتاؤ آپ نے کہا کہ ہر کمزور لاغر دکھنے والا شخص یہ جنت میں جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی آدمی کی متعلق نہ بتا دو وہ دکھنے میں کمزور ناتوا ہوتا ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے اور جب وہ اللہ پر کسی چیز کی قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتا ہے اور تمہیں دوزخیوں کے بارے میں نہ بتاؤ ہر بدخو بھاری جسم اور تکبر کرنے والا یہ دوزخ میں جائے گا تو ناظرین یہ آیت ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ کسی کے جسم کو دیکھ کر کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر کہ ہم یہ فیصلہ نہ کر لے عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس سے خوش ہے جس کو مال نہیں دیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے مجلس میں کشادگی رکھنے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جب کوئی مجلس سے اٹھ کر کے جائے تو آپ اچانک آ کر کہ اس کی جگہ پر بیٹھ جاؤ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا بلکہ تم مجلس کو کشادہ کرو مجلس میں جگہ بناو اور یہ سنت مجلس کو کشادہ رکھنا چاہیے ہاں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھانا اور خود وہاں بیٹھ جانا یہ ممنوع ہے یہ منع ہے اسی طرح مجلس میں فراخی اور گنجائش پیدا کرنا یہ سنت ہے جس میں محبت ہوگی آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی بغض و نفرت ختم ہوں گے معاشرے میں مساوات اور برابری پیدا ہوگی لوگوں کے درمیان سے ایک دوسرے کا امتیاز ختم ہوگا تو ناظرین اس بات کو یاد رکھے عام طور سے جمعہ میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ لوگ سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں آپ آگے جائیں تاکہ پیچھے بعد میں جو آئیں گے ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ مل سکے آدمی کو چاہیے کہ جب کسی مجلس میں بیٹھے تو وہ آگے آگے کی طرف سرک کر کے بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے یہ ایک سنت طریقہ ہے مجلس کو کشادہ رکھنا چاہیے اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے تعلق سے جو کسی کی سفارش کرنے کے لئے وہ جو ہے حدیعہ قبول کرتے ہیں ہوتا ہے نا آپ کو کہیں جوب چاہیے آپ کو پتا ہے کہ فلاں کمپنی میں فلاں شخص کی بات سنی جاتی ہے تو اب آپ اس کے گھر پر حدیعہ لے کر جاتے ہو تحفے لے کر جاتے ہو کہ فلاں کمپنی میں ہماری سفارش کر دیجئے یا کسی بھی جگہ ہمیں سفارش کی ضرورت پڑے تو جس کی سفارش کروانا ہے ہم اس کے گھر پر تحفے لے جا کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کان کھول کر کہ سن لیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا من شفع لأخیہ بشفع دن کہ کسی نے اپنے بھائی کے لیے سفارش کی کسی کے بھی پاس اور جب اسے حدیعہ پیش کیا جائے اور وہ حدیعہ اس نے قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا کیا فرمایا اللہ کے نبی نے اللہ اکبر آپ نے کہا کہ اگر کسی نے کسی کی سفارش کی اور آپ نے جس کی سفارش کی یا جس سے آپ نے سفارش کروائی کہیں پر بھی ہو اور آپ نے اس کو حدیعہ دیا اور سامنے والے نے حدیعہ قبول کر لیا تو گویا سود کے ایک بہت بڑے دروازے میں وہ داخل ہو گئے یعنی یہ سود ہے گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ کسی کے حق میں اچھی سفارش یہ مندوب ہے مستحسن ہے اچھی چیز ہے بساوقات سفارش ضروری اور لازمی ہو جاتی ہے ایسی صورت میں بدلہ لے لینا یعنی وہ چیز حدیعہ قبول کر لینا یہ سود ہے اور یہ حرام ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی نے کہا اشفعو تو جرو کہ سفارش کرو تم عجر پاؤ گے اللہ کے پاس آپ کو عجر مل جائے گا اور اللہ سے عجر کی امید کرتے ہوئے آپ کسی کی بھی سفارش کریں انشاءاللہ تو آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ ضرور پسند آیا ہے آپ اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی